بی بی سی ہندی کے اس وشیش فیس بک لائیو میں آج ہمارے ساتھ خاص بہمان ہے تین لوگ ہیں کمل صدیق پاکستان سے آئے ہیں یہ چار مہینے کے روحان ہے اور یہ ان کی ماں ہے یہ لوگ یہاں پر اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان میں جب کمل کو یہ پتہ لگا کہ ان کے اس بچے کو ایک بہت ہی سیریس قسم کا ہارٹ ایلمنٹ ہے ان کے ہارٹ میں ہول ستھا ایسا بتایا جاتا ہے اور وہ بہت ہی complicated ہو سکتا تھا تو کمل نے گوہار لگائی بھارت سے اور سشما سوراج جو بھارت کی بدیش منتری ہیں انہوں نے معاملے میں انٹیوین کیا اور اس کے بعد کمل کمل کیسے پہنچے پاکستان سے بھارت پہنے تو یہ بتائی ہماری آرڈیونس کو ہم لوگ جو ہے آپ پاکستان سے یہاں تک جو پہنچنے کا سفر رہا آپ کا وہ مطلب کتنا مشکل بڑھا رہا کیسے آپ کو پتا لگا کہ یہاں پر علاج ہو سکتا ہے کیسے پتا لگا بچے کے بارے میں شروع میں جب روحان جب ٹو منس کا تھا تو مجھے پاکستان میں چھڑن ہاسپٹل سے پتا چلایا تھا کہ اس کو کچھ ہارٹیلمنٹ ہے اور اس کے بعد جب یہ پرابلم آیا تھا تو ڈاکٹر سے بات چیت چلی کچھ میں نے بھی چیک کیا کہ اپنے بچے کو میں کیسے کس جگہ کے اوپر لے جا کے تو اس کا علاج کرواؤں سو جب اس طرح سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ انڈیا کے دوکٹرز جو ہیں وہ اس معاملے میں اچھے ہیں پاکستان میں بھی دوکٹرز ہیں وہ اچھے بھی ہوں گے میں نے زیادہ چیک نہیں کیا لیکن چونکہ مجھے لگا کہ مجھے بچے کا تھوڑا مسئلہ زیادہ سیریوس ہے اس طرح کا ہے تو میں نے پھر ٹرائے کیا کہ میں اس کو انڈیا لے کے جاؤں گا میرے بڑے بھائی نے مجھے ڈاکٹر راجیش شرما صاحب کو ریفر کیا تھا اور ڈاکٹر صاحب افکرس ادھر جے پی ہسپٹل میں ہوتے ہیں تو جب ہمیں یہ پتا چلا تو میں نے پھر جے پی کو کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے پھر مجھے پورا میرا ڈائیگنوز بچے کا بنا کے بتایا اور انہوں نے بتایا کہ اس کی یہ ٹریٹمنٹ ہے اس طرح سے اس کا علاج ہوگا اتنے دن لگیں گے وہ سارا انہوں نے مجھے ایک پیکچ پلان دے دیا اس کے بعد ویزا کو لے کر کیا آپ کی مند میں شک و شبہ تھے کیا لگ رہا تھا کیا ویزا مل جائے گا کیونکہ بھارت پاکستان سمبند جو رہے ہیں اس میں ویزا کو لے کر کافی ایشو رہا ہے عام ناغریکوں کو آنے جانے کو لے کر ایسا ہے ایسا ہے لیکن ویزا مجھے ڈیفرنٹ سورسی سے پتا چل رہا تھا میرے ورٹ پلیس سے پتا چل رہا تھا ڈیفرنٹ ایریا سے پتا چل رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ویزا بند ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ میرے دل میں ایک ایسا بلیف تھا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا مجھے ویزا ملے گا اور مجھے میں نے ہائی کمیشن میں کال کی پوچھا ان سے کہ یہ مطلب کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا ویزا پروسس میں ہے میں ان کو کہا کہ تھوڑا مجھے ٹائم لگ رہا ہے تو کائنڈلی مجھے جلدی کر دیجئے تو مینوائل میرے کسی فرینڈ نے بتایا کہ اس طرح سے ہے کہ ویزا بند ہوئے ہوئے ہیں تو آپ ایسا کرو کہ میڈم سوشما جی کو ٹویٹر پر ٹویٹ کرو آپ ایکٹیو رہتے تھے یا نہیں میں نے ٹویٹر کا اکاؤنٹ پرلی دفع بنایا تھا صرف روحان کے لیے اور میں نے پھر روی کمار نے باقی سارے فرینڈز جو مطلب جو انڈیا میں جو ٹویٹ ساتے تھے پاکستان کے لوگ جو تھے وہ اس کو ری ٹویٹ کرتے تھے ایسا سارا کچھ تھا تو اس میں روی جی جو تھے برانچی سے ہیں اور وہ بہت ایکٹیویلی انہوں نے اس چیز کو لیا ایکٹیویلی میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ آدمی اتنا زیادہ ایکٹیویلی ہے مطلب دوستی ہوئی اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا مطلب میری ری ٹویٹس کیے انہوں نے پھر ایک مجھے سکرین شورٹ بھیجا جس میں انہوں نے ہائی کمیشن کو ایمیل کیا ہوا تھا کہ اس بچے کا کریے یہ بہت چوٹا ہے کامیج ہے تو جب ایسا ہوا تو روی کمار جی نے بھی اس طرح سے کیا اور اور سارے بہت سارے میرے ہندوستانی بھائی بھی تھے سب کا جنہوں نے سب نے یہ سارا کچھ کیا تو پھر اس کے بعد مجھے وہاں سے کال آگئی ہائی کمیشن سے کال آگئی کیا امید تھی آپ کو کہ انڈیا کی فورن منسٹر خود آپ کو رسپونڈ کریں گی ٹویٹر پر ایسا ایک آم آدمی تو سوچی نہیں سکتا کہ انڈیا فورن منسٹر وہ بھی انڈیا یا کوئی بھی اتنی بڑی پرسنیلیٹی اس محول میں ایک آم بندے کو اس طرح سے رسپونس کرے گی تو میرے لئے وہ بہت زیادہ ایک مطلب اس رات میرا خیال میں میں ایک ایونٹ پر تھا اور میں جب آیا تھا تو میرے فون میرے ٹویٹر بہت ایک دم سے فون بن تھا بہت زیادہ مطلب ایک دم سے میسیجز آنا شروع ہو گے کال آنا شروع روی جی نے مجھے کال کیا فون آن ہوا پاکستان میں کیا ریاکشن تھا کوئی ریاکشن نہیں تھا مطلب پاکستان میں سوچل میڈیا پر یا لوگ با کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک بات دے رہے تھے کہ آپ شاید اب جا سکیں گے یا 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 کیا کیا محول یا یا جب ویزا مجھے ملا تھا تو واقعی ہی لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا وہاں پہ بھی لوگوں نے میرے ورک پلیس بھی لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ یار ایک بہت اچھا گیسر ہے جو سٹپ فوروڈ ہے مطلب ایک اچھا جگہ کی طرف ایک سٹپ فوروڈ ہے میرے سب دوستوں نے بھی بتایا تھا مطلب انہوں نے مجھے یہ کیا تھا اور ہمارے جو نیوز چینلز تھے ان میں سے کچھ چینلز نے بھی اس چیز کو آئیلٹ کیا تھا کہ بچے کو جو ہے وہ انڈیا میں سپیشل میڈم سوشما جی کے انٹرمین کرنے سے اس کو یہ ویزا ملا ہے تو ایسے اور بھی تمام لوگ ہیں کامل پاکستان میں جو بھارت میں میڈیکل ٹورزم کے لیے آنا چاہتے رہے ہیں اور سیکڑوں سیکڑوں لوگ ایسے رہے ہیں جو سالوں سالوں سے آتے بھی رہے ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں میں تعداد کم ہوئی ہے تو آپ ایک اگزمپل ہیں اس منظر میں بھی اس ماحول میں بھی کہ جو آسکا علاج کرانے کراس بورڈر اور اب آپ کا بیٹا جو ہے وہ کافی بہتر محسوس کر رہا ہے یس آف کورس کہ جب آ ان فیکٹ میرے جو پرسنل کانٹیکس ہیں ان میں ایک فیملی ہے جو پچھلے چار یا پانچ سال سے اپنی بچی کا علاج کروا رہی تھی یہاں سے اور وہ ایمز ہسپٹل میں سنہ نے کروایا تھا تو وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جب اس طرح سے ہوا تو پھر اس میں کچھ مجھے بھی فیل ہوا کہ مجھے ملا ہے تو باقی لوگوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ایسا فادر روحان کو جب میں نے اس پوزیشن میں دیکھا تھا تو شاید میں اور میری وائف یا اس کے گرینڈ فادر کی فیلنگز سے زیادہ کوئی بھی بندہ زیادہ نہیں سوچ سکتا کہ کیا پرابلمز ہم لوگوں کو آئی ہماری لائف میں کیونکہ ایک مہینہ اس بچے نے ہماری لائف میں جتنے چینجیز لے کے آیا وہ ایک دم سے ہم لوگوں کو کم ہوتے ہوئے فیل ہوئے تو اگر مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے تو وہ لوگ جو ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں میں ان کی فیلنگ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ اپنے لفڈ ونس کو کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے سامنے ان کو اس طرح سے پریشان بیماری میں اور اس طرح سے انٹینڈٹ دیکھتے ہوئے ہر بندے کو فیل ہوتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو اکروس دو بارڈر لوگ ہیں بچوں کا نہیں کوئی بھی اس میں کسور ہے آپ کو لگتا ہے کہ سیاست سے چھوٹے بچے پیشنٹس کو ان تمام لوگوں کو ظاہر دور رکھنا چاہیے دور رکھنا چاہیے بچوں کو چھوٹے ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں ہے انفیکٹ میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہا تھا کہ اس کو کیا بتایا ہے کہ بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے اور اس طرح سے سارا کچھ ہے تو وہ جب اس طرح سے تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والی جو جو پرابلم ہے اس کو یہاں پہ ختم ہونا چاہیے ہے کسی بھی زریعہ سے کسی بھی سور سے اس کو ختم ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی اور میڈیکل فسیلٹیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے میں نے زیادہ ایکسپلور نہیں کیا پاکستان کے میڈیکل فسیلٹیز ہیں میں صرف لیمیٹیڈ رہا چلڈرنز ہسپٹل تک اتفاک ہسپٹل تک تو چونکہ میرے شروع میں ہی زین میں تھا کہ صرف میں نے چونکہ ظاہر ہے لوگ ٹریٹ ہوتے آرہے تھے یہ مجھے ہمارے ٹریٹ میں جو بچی جو ٹریٹ ہو رہی ہے انڈیا میں ان سے پتا چلا کہ وہاں پہ ڈاکٹرز اچھے ہیں اور اور بھی ویسے بھی پتا تھا سو میں نے شروع سے ہی مائنڈ بنایا کہ جتنا بھی خرچائے جو کچھ بھی ہو میں کسی بیس مطلب اپنے بچے کو اس جگہ پہ لے کے جاؤں جہاں پہ وہ اچھا ٹریٹ ہو سکے مزید اچھا ٹریٹ ہو سکے جی ان تمام لوگوں کا کیا جو مہنگائی کی چلتے یا کسٹ ایکسپینس کے چلتے دونوں ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں نہیں کر پاتے کیا ان کے لیے مطلب کچھ گارورمنٹس کو اور نہیں کرنا چاہیے آپ کو بھی لگتا ہے اور میڈیکل فیسیلٹیز بہتر ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا کوئیس ہے نے آپ کا کہ میں پرسنلی بھی بھی ان کو گورنمنٹس انڈین گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا ان فیکٹ میرے بھی جو پاکستانی گورنمنٹ ہے میرے ان کے ساتھ بات سے چل رہی ہے اور تقریبا ہمارا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے مجھے پاکستانی گورنمنٹ سے بھی سپورٹ ہے اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جو سپورٹ کی بات ہے تو لوگوں کو شاید اویرنس کم ہے ان کو اویرنس کی ضرورت ہے تو صرف لوگوں میں اویرنس ڈالنے کی ضرورت ہے ان کو طریقہ کار بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ فنڈز جو ہیں وہ گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں ہر گورنمنٹ اس کو کرتی ہے افکرس پاکستان گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کیونکہ میں جب روحان کا پروسس کر رہا تھا تو اس میں میرا ایک پارٹ جو تھا وہ فنڈ کلیکشن کا بھی تھا ڈیفرنٹ سورسز سے تو مجھے میرے امپلائر نے فارمنٹ کرسن کالیج جو کی چیارٹرڈ ینیورسٹی ہے لاہور میں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی گورنمنٹ انہوں نے بھی کیا سو this is all about the awareness اگر آپ میں awareness ہے تو ہر گورنمنٹ سپورٹ کرے گی اور ان کو کرنا بھی چاہیے ایک آخری سوال آپ سے اب آگے کا کیا پلان ہے کیا کیا میسج کس میسج کے ساتھ اب روحان کا ٹریٹمنٹ یہاں پر ہو گیا ہے ڈاکٹرز نے آج کہا کہ وہ پوری طرف پھٹ ہے اب آپ گھر جانے کے لیے ظاہرے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے رہیں گے آپ کا کیا میسج ہے آپ کے ذہن میں کیا بات میں جا کے وہاں پہ از کارڈک ایوانجلیسٹ کروں گا جس میں جس میں لوگوں کو اپ ٹو مائمیکس افرٹ میں ان کو سپورٹ کر سکوں اگر کسی طرف سے مجھے پتا مجھے لگ رہا کہ میں کو فنڈز رنج کر کے دے سکتا ہوں تو میں کر کے دے سکوں ان لوگوں کو جو ابھی تک وہاں پہ مطلب اکروس باردر پاکستان میں ان چیزوں کا ویٹ کر رہے ہیں میں صرف ریکویسٹی کروں گا انڈین گورنمنٹ سے کہ کائنٹلی اس چیز کو ویب آف کر دیجئے صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں صرف جو پیشنس ہیں ان کے لیے صرف اس کو ویب آف کر دیجئے ریسٹ افیشوز جو ہیں وہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ کمل صدیق تھے پاکستان لاہور کے رہنے والے پیشے سے انجینئر اور بھارت آئے تھے اپنے بچے چار مہینے کی روحان کا علاج کرانے نویڈا کے بڑے اسپتال میں ان کے بچے کا ٹریٹمنٹ ہوا اور اب وہ اپنے ملک واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں پیغام جو ہے ان کے والد کمل کا وہ یہی ہے کہ بھارت اور پاکستان کی بیچ تمام جو تینشنز رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے بڑھے بھی ہیں نیچے اوپر اتار چڑھا دیکھیں ہیں اس سب کے باوجود ان کے پاس پیغام صرف یہ ہے کہ پیشنٹس کو پولٹک سے الگ رکھا جائے بہت بہت شکریہ بی بی سی کے اس خاص فیس بک لائی میں شامل ہونے کے لیے اگر آپ کو یہ فیس بک لائی پسند آیا تو آپ سب لوگ پلیزز کو اپنی والز پر شیئر کیجئے نیتن شروع باستف کو اجازت دیجئے